بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وغیرہ قیدہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اے ایم دے سیٹی سٹیپس اس چینل کا بنانے کا مقصد آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کئی بار بتا چکا ہوں اپنے ابا جان کی فرمائش پر یہ چینل میں نے بنایا تھا ان کے پاس نالج کی کوئی انتہا نہیں ان کی زندگی پوری زندگی اسی حکمت کے شعبے میں گزری ہے ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مجھے عطا کیا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انہوں نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا تھا ان کو بھی ڈیڑھ سو سے دو سو ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں ایک دوسرے چینل پر اب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمارے مقصد کیا ہے کہ یہ جو نالج ہے یہ دوسروں تک پہنچا جائے تاکہ یہ حکمت کا شعبہ جو ہے ختم نہ ہو یہ آگے سے آگے پھیلتا جائے لوگوں تک پہنچیں لوگ اس کو استعمال کریں اس سے فیدہ اٹھائیں ہرگز صرف بیماریوں میں مبتلا نہ رہیں غلط دوائیوں کے استعمال سے اپنے آپ کو ختم نہ کریں آج میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ زوف جگر کے لئے ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ گرم گزاؤں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے میدے میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے خون میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے جگر میں ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے کبھی کبھی زیادہ بڑھنے سے یرکان بھی ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے یہ بہت موزی بیماری ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ گرم گزائیں کھائیں آپ کو کوئی تھوڑے سی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس نسخے کو بنا کر رکھیں یہ نسخہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے آپ کے جگر کے زوف جگر کا مسئلہ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یہ فولاد ہے ایک میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں بلکل سستہ بنتا ہے اور آپ آسانی سے بنا بھی سکتے ہیں دمائیاں نوٹ فرمائیں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آئے گا اس پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آجائے اور آپ اس کو دیکھ کر اس سے فیدہ پہنچا سکے دمائی نوٹ فرمائیں آپ نے برادہ فولاد لینا ہے تین طولہ نشادر آپ نے لینا ہے چار ماشا نشادر چار ماشا برادہ فولاد تین طولہ ان دونوں دوائیوں کو آپ نے پیس کر ساتھ ملا دینا ہے مکس کر لینا ہے اور ایک چینی کا پیالہ لے کر ان دوائیوں کو اس میں ڈال دینا ہے جب دوائیوں اس میں ڈال دیں تو آپ نے اس پیالے کو دھوپ میں رکھنا ہے اور ایک پہو تورش دہی لینی ہے بلکل کھٹی چیٹ دہی ہو اور تورش دہی کو آپ نے اس پیالے کے اوپر ان دوائیوں کے اوپر ڈال دینا ہے پندرہ دن کے لیے اس کو دھوپ میں رکھیں یہ بلکل سوک جائے جب پندرہ دنوں میں سوک جائے گا تو آپ اس کو لے کر اس کو پیس لیں اور آپ نے اس کی خوراک ایک بڑے کیپسل لے لیں یا ایک چمچ آپ لے لیں ایک چمچ کا چوتھا حیثہ آپ نے ایک چمچ کا چوتھا حیثہ لینا ہے اور آپ نے اس کو دودھ ہے تو دودھ سے استعمال کر لیں یا دودھ نہیں ہے تو آپ صبح دہی لیں دہی کے اندر جگڑا لگا کر اس کا مطلب پھینٹ لیں تھوڑا سا بلکل لسی بنا لیں لسی بھی نہ ہو اتنی پتلی بلکل لیں اس میں سے مکھان نہیں نکالنا آدھو لوڑے جسے ہمیں گئتے ہیں تو وہ بنا لیں آپ اس کے ساتھ اس دوائی کو نیہار موصوب و نیہار میں استعمال کریں اللہ کے حکم سے اللہ کے کرم سے یہ جو آپ کا زوف جیگر کا مسئلہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا بہت قیمتی اور مجرب ان اس کا ہے اس کو ایک بار آزمائیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بنانے میں یا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے آپ نمبر نکال کر مجھے کال بھی کر سکتے ہیں مجھ سے ورس اپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے رکھیں اپنے بھائیوں کو دعاوں میں یاد نماز بنجے گانا کے قابندی اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ